آدھا ناظرین آپ دیکھ رہے گھڑیال نیوز 24 سیون میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین منصور پر نظر ڈالتے ہیں دنبر کی کچھ اہم خبروں پر ڈاکٹر سامو نے ایس جی ڈی کے حوالے سے جے کئی آئی جی آر ایم س پر درج شکایت کا جائزہ لیا انسانی حقوق اور امن کو فروغ دینے کے لیے چار دن کا امن ٹالیم پروگرام پلواما میں شروع ہوا ڈی اچھ ہنوارا میں نایاب ہائی ڈیٹڈ لپروسکوپک سرجری کامیاب رہی اب پیش ہے خبروں کی تفصیل پرنسپل سیکریٹریز کے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ازگر حسن سامو نے آج سیول سیکریٹ میں ایک میٹرے کی صدارت کی جس میں جے کئی آئی جی آر ای ایم س پورٹل پر مخواہ کو موصول ہونے والی شکایت کا جائزہ لیا گیا پریم راوت فانڈیشن کے زیرہ تمام زل انتظامیہ کے تاؤن سے چار روزہ امن تعلیم پروگرام کا آج پلواما میں آگاز ہوا پروگرام کا افتتہ ایڈشٹر ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشٹر پلواما ڈاکٹر شیخ عبدالعزیز نے کیا اس پروگرام کا مقصد اندرونی طاقت اور ذاتی سکون ایک فرد کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے خود کی سمت پیدا کرنا ہے ہمارے نمائدہ عادل عبداللہ کی ریپورٹ کے مطابق ناشنل کانفرنس نے آج و شمالی کشمیر کے زلہ بانی پرہ کے علاقے گنڈ جانگیر نائد خائمہ کارکنو کی میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں مذکورہ گاؤں کے درجنو کارکنو نے شرکت کی میٹنگ کے صدا سینئر ان سی لیڈر اور سنواری حلکہ کے انچارج ایڈوکیٹ حلال اکبر لوڈ نے کی ان کے ساتھ ڈیڈی سی کے چیئر پرسن عبدالگریپٹ اور بانی پرا حلکہ انچارج نظیر ملک اور دیگر کارکنان بھی موجود تھے بلالہ احمد وانی یہاں پر گنڈ جانگیر میں ایک بہت زبد سماجی ورکر بھی رہے ہیں کیونکہ یہ اپنی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے اس نے نیشنل کانفرنس کا جو منشور ہے آج کشمیریوں کو ایک جگہ کرنا کشمیریوں کو یک جہ کرنا جو اس وقت بہت ضرور ہے اس وقت کی سیاست بیجلی صدق اور پانی نہیں ہے اس نے یہ سمجھا ہے اس وجہ سے آج اس نے تنظیم کے ساتھ رابطہ کر کے مہترم ہلالہ احمد لون صاحب سے رابطہ کر کے آج تنظیم میں شمولیت کی ہے تاکہ ہم نیشنل کانفرنس کی آواز گر گر تک پہنچا سکے ہم آج ان کا تنظیم میں خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے نمائدے آصف ملک کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک ہاسپٹل ہندوارہ کے پیڈیارٹرکس سیکشن نے گیارہ سالہ لڑکے پر ایک نایاب سرچری کی جسے ہائیڈیٹڈ لیپورسکوپک سرچری کہا جاتا ہے آپریشن کامیاب رہا مریض کی حالت مستحکم ہے ایٹ ڈسٹرک ہاسپٹل ہندوارہ یہاں پر آج ہم نے ایک گیارہ سال کے بچے کی ہائیڈیٹڈ لیپورسکوپک ہائیڈیٹڈ سسٹکٹیمی جو کی پیڈیٹرک ہاسپٹل میں ادھر فرس ٹائم ہوئی ہے پیڈیارٹک ایک گروپ میں تو پہلی بار ہوئی ہے ویسے بھی پیڈیارٹک ہاسپٹل میں ہائیڈیٹڈ سسٹکٹیمی لیپورسکوپک بہت کم ہوتی ہے اور اس ہاسپٹل میں تو پیڈیارٹک ایج گروپ میں پہلی بار ہوئی ہے یہ ایک بچہ ہے گیارہ سال کا بچہ یہاں مانکل سائیڈ کا بچہ یہ میرے پاس اوپیڈی میں آئے لیور میں تھوڑا ان کو پین تھا میں نے الٹرساونڈ کرایا الٹرساونڈ نے سجس کیا ایک سسٹ لائک سٹرکچر ہے ہم نے اس کو سیٹی کروایا سیٹی میں ہمیں پتا چلا کہ یہ ہائیڈیٹڈ سسٹ ہے تو وی ڈیسائی ہم نے ان کو آپکنک و پیٹی کریا ہے اس کی ٹریٹ پیٹنٹ سجری ہوتے ہے افتر پرپیرنگ دہ پیشنٹ ہم نے ایس کا انیستیزیا چکاپ کروایا کسی ہے بچہ ہے بچہ میں اچھا بڑی سجری ہم ہم ہیجولی ہیٹی ٹریٹیٹی شسٹ میں آنافلیکس کا خطرہ رہتا ہے تو وہ ہیٹیر پرپیرنگ دہ پیشنٹ اس کے بات لیور میں بہت صاف ہوتی ہے تو وی ڈیسائیڈے ہنوٹیٹ اس نے ہنوارا کیا فرص کیس کے شر at Hanwara میں نےیتا ہوں سورجیس کیسی سے پر مجھوم ہے میرے سورجیس کیسی سے پر ملک کیسی سے پر ملک کیسی سے پر ملک کیسی سے پیشنی تکرانی سورجیس کی سورجیس کیسی کے لامناتی میں بھی چین بیگائیں میرے ہم آپ نے اپنا بیشتر ہے ہمیں توشیر ہوں کہ کچھAddیس کیسی وتنگیسی ہے ہم نے کیسی سے خیالتیکی چین پر ملک کیسی جیسے پر ملک کیسی سورجیشہ میں نے دکر شفاق کیارہ میں رئیہا تھا میں نے اپنی کہا ہیkgوں کو اس پر کوئی جتا ہے یاکی اپنی کہ میرے میں رکھتے ہیں توفی نے میں�وزفی، فاروک صوفی۔ دکر مستفہہ اور مستفہ دارا تھے یہ دکر ریاز ہے جو انیستیسٹیسٹا ہے ہے جو انیستیسٹیسٹا ہو کنی کی رکھنے پڑھتا ہے ایک زہر زہر ختم ہو جائے دس دس منٹ کا لگ جاتا ہم نے دو بار کر دا ہی سرجی میں اتنا ٹائم اور ٹیکنکلی دمانگ ہوتی ہے لامنیٹنگ میموری ہے بیگ میں ڈالنے پڑتی ہے اس سارے آپریشن کے لیے وی ہیڈا پرمیشن آف میڈیکل سورن ڈاکٹر نیسار صاحب ڈاکٹر ایجاز صاحب ڈپٹی میڈیکل سورن اور مجھے لگتا ہے سینئر تھیٹر سپرویزر جیم باٹس گلان آمد باٹس صاحب اور مجھے لگتا ہے میرے ہسپٹر کے تمام لازم سرجی میں میرے ساتھ تھے کیونکہ یہ سرجی اکڑھا ہوتی بکم کامپلیکیٹڈ آلسو ہمارے نمائیتے جاوید گل کے رپورٹ کے مطابق اشیر بھاگ انتناک میں غیر قانونی ڈھانچے جنہیں حال ہی میں سیل کیا گیا تھا آج میونسپل کاؤسر انتناک نے خلف فرصی ٹیم کے ذریعے منحدم کر دیا محبوبہ مفتی نے راجوری میں شہری ہلاکتوں کی مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات کو نفرت افعلانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے ایک خاص جماعت کو فائدہ ہوتا ہے مزید کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں کاؤسر گل کی اس رپورٹ میں اس سے پہلے راجوری میں آرمی کیم کے باہر دو لوگ مارے گئے اور آج ڈھانگری میں یہ واقعہ ہو گیا ہمیں تو افسوس کے بغیر ہم تو ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں ہاں اس میں ہندو مسلم کا نیریٹیو ایک جماعت چلاتی ہے جن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جن کو ان قسم کی اس قسم کی ہلاکتوں سے جو ہے پورے ملک میں نفرت فیلانے کا اور ایک موقع ملتا ہے اور یہ بہت بہت افسوس کی بات ہے جہاں پر ہندو مسلم سکھ بہت سب صدیوں سے کٹھے رہتے آئے ہیں اور ہمارا ہندوستان کے ساتھ الہاق کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہندوستان ایک سکلر ملک بنا گاندی جی جوالال نہروں نے اس کو ایک سکلر ملک بنایا اب یہ اور بات ہے کہ اس کو گوڑسے کا ملک بنایا جا رہا ہے اور اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یہاں تو مسلمان تو روز ہی مرتے ہیں پر جہاں ہمارے ہندو بائی مارے جاتے ہیں اس کا فائدہ ایک خصوصی جماعت پورے ملک میں اٹھاتی ہے ہندو مسلم نفرت پھیلانے میں ان کے یہ بہت ہی کام آتی ہے ہمارے نمائدے آصف ملک کی رپورٹ کے مطابق ہندوارا پولیس نے عبدالمجیدوار ملد گلام رسول ساکرہ گلنگام کے ہاتھے میں پڑی غیر قانونی لکڑی ضبط کی کاروائی کے دوران غیر قانونی لکڑی کے بیس لوگز پکڑے گئے درسنا پولیس نے اس حوالے سے ایف آئر درج کیا اور تحقیقات شروع کی گئی ہے خبروں کا آج کا شمارہ یہی پر افتتام کو پہنچتا ہے تو دیجئے مجھے اجازت شم بخیر